بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ ناظرین اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے میں زینہ جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہجاب وظائف چینل سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے ہجاب وظائف چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دمائیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے آج آپ کے خدمت میں ہم کوئی عمل نہیں لے کر آئے ہیں ہم جو چیز لے کر آئے ہیں جو کلمہ جو آیت آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں اس کلمے کی وہ تاثیر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کوئی بھی کوئی بھی کام ہو آپ کبھی نہیں رکے گا اس کلمے کو پڑھتے ہی فوراں آپ کے لئے مرد آئے گی فوراں آپ کا کام ہوگا اور ایسے کام ہوگا کہ آپ یقین نہیں کر بائیں گے کس طرح سے کام میرے بن رہے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آنکھوں کے سامنے کیسے بنیں گے آپ یقین نہیں کر پائیں گے یہ وہ مبارک کلمہ ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس کے پڑھنے والا کبھی بھی ناکامی نہیں دیکھتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور گھر کے باہر دروازے کے باہر آپ کو مارنے کے لئے لوگ ایسے ہتھیار لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور بس یہی سوچ رہے تھے کہ اس طرح سے یہ بہار آئیں اور ہم ان پر وار کریں لیکن جیسے ہی آپ نے اس لائن کو پڑھا ماشاء اللہ سبحان اللہ اس طرح کا اثر ہوا جیسے ہی آپ نے پڑھا اور پڑھ کے آپ بہار نکلے اور جتنے بھی وہاں پر موجود تھے لوگ جو آپ پر ہتھیار اٹھانا چاہ رہے تھے سارے کے سارے ہندے ہو گئے کسی کو نظر نہیں آئے سب نابی نہ ہو گئے کسی کو نظر نہیں آئے کہ آپ کب وہاں سے نکل گئے تو اتنی زبردست یہ لائن ہے اور میں بھی اس لائن کا ہمیشہ ورد کرتی ہوں ہمیشہ ورد کرتی رہتی ہوں جب جب میرے کام رکھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کام نہیں بن رہا فوراں ہی اس آیت کو پڑھتی ہوں اور میرے کام بن جایا کرتے ہیں یہاں تک کہ جب مجھے کئی بہار نکلتی ہوں اور مجھے رکشہ نہیں ملتا اور میں پروپرم میں ہوتی ہوں کہ اللہ پاک میرے پاس اتنا سارا سمان ہے کس طرح سے میں گھر پہنچوں یا کس طرح سے آفیس پہنچے ہیں تو فوراں اس کلمے کو میں پڑھتی ہوں اور ایسے آرنجمنٹ ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے رکشہ میرے سامنے آ کر بلکل کھڑا ہو جاتا ہے اور یقین جانئے اب تو میری یہ عالم ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں کسی ڈاکٹر کے جانا ہے بچوں کو لے کے جانا ہے امی کو لے کے جانا ہے کسی بھی کام کیلئے میں جاتی ہوں اور بس میں اس آیت کو پڑھتی ہوں یقین جانئے کہ اگر ہلٹا ساؤنٹ بھی کرانے جا رہے ہوں گے اس آیت کو آپ نے پڑھ پڑھ کے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ ریپورٹ بلکل کلیر آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا بیماری بلکل ہلکی ہو جائے گی اور کسی بھی کام کیلئے پڑھیا کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا اس طرح سے اللہ حل کراتا ہے کہ آپ یقین جانئے کہ آپ خود حیرت کریں گے کہ یہ تیسی لائن اتنا سا کلمہ اور اس کا اتنا زبردست فائدہ اور جبکہ یہ لائن جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا آپ یہ پڑھ بھی چکے ہوں گے پہلے اور کافی سن بھی چکے ہوں گے لیکن اس کے واقعی میں جو اثرات ہیں وہ دیکھنے کو بنتے ہیں اور یقین کیجئے اس کلمے سے میں نے دلی محبت کی ہے اور اتنی محبت ہے مجھے اس کلمے سے اس آیت سے کہ جب جب میں نے پڑھا ہے سکون پایا ہے جب جب میں نے پڑھا ہے ساری پریشانی میری حل ہوتی چلی گئی تو آپ ضرور اس کلمے کو پڑھئے آپ ضرور اس آیت کو پڑھئے اور آپ ورد بنا لیجئے اور ہر نماز میں آپ اس کی تذبیر لیجئے انشاءاللہ اور جب بھی کوئی کام پیش آئے بس اس تعلق میں کو پڑھ لیجئے یہ کلمہ آپ جیسے ہی پڑھیں گے آپ کا کام ضرور بن جائے گا وہ کلمہ ہے حضب اللہ و نیول وکیل حضب اللہ و نیول وکیل یعنی اللہ کافی ہے وہ بڑا کارساز اور واقعی میں وہ کارساز ہے آپ کی تمام کاموں کو وہ کیسے برائے گا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے پڑھ کے دیکھئے اور عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کے سارے کام اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے خود دیکھئے نماز کی پابندے رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے آپ کا اپنا چینل ہجاب وزائف چینل دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ